اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بارش کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اچھا اس موسم میں ویسی بھی سیب کا موسم میں یہ سیب بھی ہیں اس موسم میں عام بھی ہیں اس موسم میں زیادہ تو میں نے سوچا آپ کو سیب کا مربع بنانا سکھا دوں تو اس موسم میں جو ہے چھوٹے چھوٹے سیب جو ہے ہمیں اسی طرح کے سیب جو ہیں یہ ہمیں مربع کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سمپل سی انگریڈینٹس ہیں کوئی آپ کو باہر سے کوئی چیز لانی نہیں پڑے گی بارش کا موسم میں گھر میں ساری چیزیں موجود ہوتے ہیں صرف سیب کے علاوہ تو وہ بھی آپ لے جائیں چلیں اگر مل جائیں تو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں آدھا کلو ہم نے لیے سیب ایک کپ ہمارے پاس ہے چینی اور آدھا لیٹر ہمارے پاس ہے پانی اور ایک لیمبو چاہیے ہمیں دو سے تین آدھا یہ لونگیں چاہیے اور دو آدھا ہمیں علاچی چاہیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم سیب جو ہیں ان کو چھیلیں گے تو ان چیزوں کو کرتے ہیں سائیڈ میں اور چھلتے ہیں سیب اچھا سیب ہم نے اس طرح سے چھل کر اس کو تار دینا ہے موسیقی ہم سارے سیر چھیل لیں گے اچھا اگر آدھا کلو آپ کے پاس سیو ہیں تو ایک پاؤ اس میں چینی جائے گی اور آدھا لیٹر ہی پانی جائے گا اگر ایک کلو آپ کے پاس سیو ہیں تو آپ کے پاس آدھا کلو چینی جائے گی اور ایک لیٹر پانی جائے گا ہمارے پاس آدھا کلو سیو ہیں اور ایک پاؤ چینی ایک کپ پینے کے ایک پاؤ اور آدھا لیٹر ہمارے پاس پانی ہے اس طرح سے اس کو چھیل دینا ہے اچھا سارے سیپ دیکھیں ہم نے چھیل لیے ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح سے اسی طرح سے کوئی نائف لے لیں اور اس کے جو اندر کا پارٹ ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے اس طرح سے چھیل کے اچھا اس کے جو اندر بیج والا پارٹ ہے نا وہ ہم نے اس طرح سے گول گول کر کے اس طرح سے اور نکال دینا ہے اس کو اندر سے بلکل اس طرح سے خالی کر دینا ہے ہم نے اس کو اندر سے اس طرح سے گول گول گھماتے جائیں گے تو یہ اندر والا پارٹ ہے یہ خالی ہوتا جائے گا تھوڑ سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ ہو جائے گا دیکھیں ہول ہو چکا ہے اس میں اور یہ دیکھیں پوری جو نائف اس میں یہ دیکھیں جا رہی ہے اس میں دیکھیں گے تو کہ یہ دیکھیں گے تو لیکن یہ ہے کہ جب یہ مربع بنے گا اور آپ کھائیں گے اس کو پراتھے کے ساتھ تو آپ ضرور دعائیں دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خالی ہو چکا یہ دیکھیں پورا ہول اسی طرح سے ہم سارے جو اپل ہیں ان میں ہول کر کے اور یہ جو اندر سے اس کے بیج ہے یہ نکال دیں گے بیج والا جو پارٹ ہے یہ نکال دیں گے بلکل خالی کر دیں گے اس کو ایک دیکھیں یہ دیکھیں تمام جو سید ہیں اس کے بیج والا وہ نکال دیے اور اس کو ہم نے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیے تاکہ اس میں جو بھی گند ہو وہ نکل جائے اور سید بھی تھوڑی دیر بعد یہ کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو جب تک ہم شیرہ بنائیں گے تو یہ کالے پڑ جائیں گے اسی لیے ٹھنڈے پانی میں ان کو ڈال کے ہم نے رکھنا ہے جب تک ہمارا کیس شیرہ بنائیں تو چلیں شیرہ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے ہمیں ایک پین لیں گے اور فلیم اون کریں گے اس کے نیچے اور ابھی جو ہم نے ایک لٹر ہم نے یادہ لٹر پانی لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ تھوڑا گرم ہوا گا تو ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں پانی تھوڑا ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں چینی ڈالیں گے جو ایک کب ہم نے چینی لی تھی اور اس کو ڈیزول ہونے تک اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ چینی اچھی سے ڈیزول ہو جائے اس میں اور ساتھ ہی جو ہم نے لونگیں لی تھی تین ادر لونگ یہ دیکھیں یہ اس میں شامل کریں گے اور دو ادر دلائچی ہم نے لی تھی یہ بھی توڑ کے اس میں شامل کریں گے یہ دونوں علاچیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا فلیم ہم نے تھوڑی سلو رکھنی ہے زیادہ ہائے نہیں رکھنی ہے یہ چینی ڈیزول ہو کے اور شیرہ سا بن جائے اس کا گاڑا سا شیرہ در واپس یہ جائے سے ، işte تیدا ہے Causeی弓 توڑے ہم در کی د پانی کا کلر دیکھیں تھوڑا چینج ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لونگ بھی اپنا کلر چھوڑے گی اور چینی بھی اپنا کلر چھوڑے گی تو اس وقت اس کا کلر تھوڑا چینج ہوتا جائے گا چینی دیکھیں چینی بلکل دیزول ہو گئی ہے ابھی ہم نے اپیل چھیلے تھے یہ ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو ہم نے تقریباً تقریباً دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ بلکل شیرہ جو ہے گاڑا ہو جائے اور سیب جو ہے اس کا کلر بھی تھوڑے چینج ہو جائے یعنی کہ تھوڑے پک جائیں تو دس منٹ تک ہم نے اس کو سلو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے سلو فلیم پہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارا پاس جو یہ پتیلہ ہے یہ بھی سٹیل کا ہے تو یہ جل بھی جائے گا اور اس وجہ سے اس کا جو تیسٹ ہے وہ بھی مربع کا خراب ہو جائے گا تو اس کو ہم نے دس منٹ تک سلو فلیم پہ اور ڈھک کے پکانا ہے اس کو اس کو ہم ابھی ڈھک دیں گے تو ملتے ہیں پھر دس منٹ بعد جب تک یہ شیرہ گاڑا ہو جائے دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں مربع بھی ہمارے یہ دیکھیں تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں شیرہ جو ہے یہ بھی گاڑا ہو گیا ابھی ہم اس میں جو ہم نے لیمو لیا تھا یہ کٹیں گے اور یہ اس کا رس اس میں شامل کریں گے یہ ایک عدد ہم نے لیمو لیا تھا ایک عدد لیمون سے یہ ہوگا کہ اگر یہ مربع مہینہ بھی پڑھا رہے گا تو یہ خراب نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اس میں لیمون شامل کیا جاتا ہے اور اس سے چینی کا جو فلیور ہے تھوڑے انہینس ہو جاتا ہے جن کو زیادہ چینی پسند نہیں ہے تو لیمون کا جو فلیور ہوتا ہے تو اس سے چینی تھوڑی کم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو اپل ہیں یہ بھی ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو ایک تھنڈا کریں گے اور ایک ڈبے میں کسی چیز میں نکال کے اور رکھ دیں گے اور تھنڈا ہو کے پھر آپ اس کو پریج میں رکھ دیں گے اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں دبا روٹی کے ساتھ کھائیں اور ویسے ہی آپ کا دل چاہے گر میٹھا کھانے کا تو اس کو کھائیں اور اس کا فلیور بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مربع ہمارے تیار ہیں ابھی ہم ان کو ڈش آٹ کریں گے نکالیں گے تھوڑ سے اس میں تھنڈے ہو جائیں گے پھر ہم ایک بول میں اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے شیرہ دیکھیں گاڑا ہو کے اور بلکل پین کے ساتھ لگنے والا ہے یہ بلبلے ہیں اس میں شیرہ جو ہے ختم ہو گیا وہ تو چلیں اس کو ابھی نکالتی ہوں تو یہ دیکھیں تیار ہے ہمارے سیب کے مربع کی ریسپی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو اسی لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کرنا اور پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ کیسے بنے تھے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بھر ملتے ہیں بھر ملتے ہیں خیلات بھر ملتے ہیں جو لیے موسیقی